السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ اچھے ہوں گے نیچرل ریبٹ فارمنگ کیسے کریں دوستو نیچرل ریبٹ فارمنگ کے لیے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ نے زمین کا ایسے ٹکڑے کا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ گاس وغیرہ جھاڑییں وغیرہ اگی ہوئی ہوں وہاں پہ آپ نے ایک انڈرگراؤنڈ گھر بنانا ہے اتنا کہ اس میں بیس پچیس ریبٹ رہ سکیں آسانی کے ساتھ وہ بنا کے آپ نے اس گھر کے اندر آنے جانے کے لیے عرصتہ دینا ہے جس سے بہ آسانی ریبٹ گھر کے اندر چلے جائیں اور گھر سے آسانی کے ساتھ باہر بھی آ جائیں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دو عدد فیمیلز اور ایک عدد میل لینا ہے اور وہ اس گھر کے اندر چھوڑ دینا ہے ایک دن ان کو بند کر کے رکھنا ہے اس میں چوبیس گھنٹے بند کرنے کے بعد آپ اس گھر کا جو دروازہ ہے وہ آپ کھول دیں گے پھر آپ کی ریبٹ کہیں نہیں جائیں گے اپنی مرضی سے وہ گھر کے اندر سے باہر آئیں گے اور جو آس پاس اگی ہوئی گاس وغیرہ ہے وہ کھانے لگیں گے رات دن اور گزارنے کے بعد پھر یہ رات کو بھی باہر آئیں گے دن کو بھی آئیں گے شام کو بھی آئیں گے یعنی کہ پھر یہ موج مستی بھی کرنے لگیں گے باگنے دوڑنے لگیں گے گاس وغیرہ بھی کھانے لگیں گے اور پھلنے پھولنے لگیں گے یہ ایسا محول ہے جو ان کو پسند ہے نیچے سے جو گھر بنائیں گے اس کی زمین کچھی ہو اور ان کے گھر کے باہر قریب ہی پانی بھی ہونا چاہیے جہاں سے یہ پانی پینا چاہیں تو پانی پی لیں یہ ویڈیو میں آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ تین عدد فیمیلز ہیں اور ایک میل ہے یہ بہت زیادہ پھلے پھولے ہیں ان کے میں نے جو بچے فروخت کیے ہیں وہ کافی تعداد میں میں سیل اوٹ کر چکا ہوں قریب ہی شہر میں ایک دکان ہے وہاں پہ جا کے میں مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد ان کو سیل اوٹ کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں گاس وغیرہ اگی ہوئی جھاڑییں اگی ہوئی ابھی جو ہے گرمی کا موسم ہے پانی یہ پیتے ہیں اور یاد رہے کہ ان کا گھر ایسے بنائے کہ اگر ان کے پیچھے کوئی جنور جنگلی جنور لگے تو یہ بھاگ کر اپنے گھر کے اندر چلے جائیں اس طرح ہونا چاہیے یعنی کہ ان کے گھر کے اندر جانے کے لیے چار پانچ چھے دس رستے ہونے چاہیے اور آگے پھر ایک رستہ ہوگا میں جان بچانے کے لیے اتنا ہو کہ یہ چار پانچ ریبٹس بھاگ کر اس گھر کے اندر چلے جائیں چار دیواری کے اندر چلے جائیں اور پھر وہاں سے وہ انڈرگراؤنڈ ہونا چاہیں تو آسانی کے ساتھ ہو لیں امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سب سے پرانے ریبٹس ہیں جو شروع میں میں نے لیے تھے جن سے سٹارٹ لیا تھا یہ وہ ہیں اچھا دوستو آئندہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ